بیفور سٹارٹنگ دے ویڈیو پلیز جونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل اقتار ہیں روحانی اقتار ہیں جس کا فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے جس کے پاس ایک آسمانی ہدایت موجود ہے قرآن پاک موجود ہے سعیدی رسول اللہ کی سنت موجود ہے ان کے پورے نظام کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ نظریہ اسلام ہمارا دین یہ یا مسلمانوں کو چاہیں گے کہ ان کے ناپاک غلیظ دلیل لاتین کلچر میں جزب ہو جائیں جا آپ نے دیکھا ہے فرانس اس طریقے سے مسلمان بچیوں کے حجاب پر پابندی لگا رہا ہے سرکاری اور ریاستی سرکاری پر مسلمانوں پر پابندی ہے کہ فرانس میں دین پر عمل نہ کر سکے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ نیوزیلینڈ میں جس طرح جا کے انہوں نے ایک مسجد کے اندر اس آدمی نے جا کے نمازیوں کو شہید کیا اور پوری تباہی مچائی یہ نفرت نیوزیلینڈ آفریلیا سے لے کر گینیڈا تک پھیلی ہوئی ہے یہ پوری مغربی تحزید کے اندر یہ رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرض کا انفراضی معاملہ ہے فرانس کی حکومت اور ریاست جو کر رہی ہے اسلام کے خلاف وہ کوئی فرض کا معاملہ تو نہیں ہے وہ تو پوری ریاست کر رہی ہے اور جس طریقے سے یہ قوانین بنا رہے ہیں کہ ازانوں پر پابندی لگائے جا رہی ہے مسجد کے مناروں پر پابندی ہے مسلمان بچوں کے حجاب پر پابندی ہے مسلمان فیملی لنڈن میں آج بھی کل پر سو واقعات ہوئے ہیں کہ لنڈن کے اندر مسلمان فیملی پر حملے کیے گئے یہ پوری دنیا میں اب ہو رہا ہے اسلام و فوبیہ ایک باقاعدہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے یہ اسلام کو برداشت نہیں کر سکتے خاص طور پر اس وقت جب یہ نیو ورلڈ آ پنا رہے ہوں اور اس کے اندر انڈین لیسپین اور گیز اور ہوموسیچوالیٹی کو پروموٹ کرنا ہو تو اسلام ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کے ناپاک اور غلیظ نظریہ کے سامنے تو مسلمانوں کی زندگی عذاب کریں گے یورپ آپ سم جو لوگ یہاں سے جائے تھے یہ سمجھ کر کہ ہم مغرب کے اندر ایک پرسکون زندگی گزاریں گے اور بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ وہاں ٹالرنس ہے اب ان کو پتا چلے گا کتنی ٹالرنس ہے یہی عیسائی تھے یہی عیسائی دنیا ت یہی مغربی تحضیب تھی آٹھ سو سال مسلمانوں نے ٹالرنس کتا سپین پر حکومت کی لیکن جب ان کی حکومت آئی تو چار سو سال تک اندلوسکیہ میں کسی مسجد میں ازان دینی کی اجازت نہیں تھی ایک ایک مسلمان کو سپینش انکیزویشن کے نام پر یا زبا کر دیا یا ایسائی بنا دیا یا نکال دیا یہ ٹالرنس ہے اب ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے اور انہوں نے پوری دنیا میں مغربی خاص طور پر مغربی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ وہی سنوک کرنا ہے جو لیکن سر یہ آپ ٹھیک بات کریں اسلاموفوبیا ہے مسلمانوں کے ساتھ واقعات دو ہزار انیس میں جس طرح سویڈن کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ناؤزبیلہ قرآن پاک کو جلانے کا آتش نظر آتش کرنے کا ڈینوارک کے اندر پھر فرانس میں ایک پوری سیریز ہے توہینہ رسالت کی وہ چلتی رہی کینیڈا کے اندر اب یہ واقعہ ہوا ہے نیوزی لینڈ کی آپ نے بات کر دی ہم نے جو ہمارے انڈ کے اوپر ہے مسلم کمیونٹی کا اور مسلمان ممالک کا تو ہمارے اندر بھی بڑی زیادہ تھی اور ہے بھی شاید مسلمانوں کو تباہ و برباد و بجر و بجرات و خود ان کا وزیراعظم بنا ہوا ہے آپ یہودی سیولیزیشن کو دیکھئے فلسطین میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور آپ پھر عیسائی تحزیب کو دیکھئے ہیں اس وقت پوری دنیا کے جو سی تحزیبیں جیسی بھی ہیں وہ سب اسلام سے متصادر ہیں مسلمانوں نے حکومت کی ہے ان ساری تحزیبوں کے اوپر تو ہم نے ہمیشہ طولرنس کے ساتھ کی ہے چودہ سو سال کی اسلامی تحزیب میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے عیسائیوں کا جنوسائد کیا ہو یا مسلمانوں نے یہودیوں کو کمارا ہو کسی ہیں کہ وہ یہودی ہیں یا ہندووں کو اگر ہم نے ہزار سال حکومت کیا ورنہ ہندوستان میں تو ایک ہندو باقی نہ رہتا اگر ہم تلوار سے سکھا کرتے ہیں انہیں تو اس مسلمانوں نے تو نہیں دیا یہ یہ ان کی تحزیب سے ساتھ پرابلم ہے ان کو اسلام سے نفرت ہے رو ہونی بھی چاہیے کیونکہ اب صرف اسلام ایک واحد ہدایت کا راستہ رہ گیا ہے باقی تمام مذاہب شیطانی آمیزش سے گمراہ ہو چکے مغضوب ان علیہن ہیں ولضالین ہیں ان کا مقابلہ تو اسلام سے ہونے ہی تو سر اب ہم کریں کیا آپ نے جیسے خود کہا کہ مسلمان اور زیادہ تر جو اسٹرن مسلمان اور غربت والے علاقے وہاں سے لوگ جانا چھوڑ دیں جا کے ویسٹ میں رہنا چھوڑ دیں کریں کیا اور جو وہاں پر کمیونٹی ہے وہ کس طرح خود کو پرٹیکٹ کرے اگر یوکے کے اندر چاکوزنی کے واقعات ہوں گے ٹرک ڈرائیور جو ہیں مسلمانوں کے اوپر ٹرک چڑھا دیں گے کریں کیا دیکھیں یہی بات ہے کہ اب آپ نے جب پسند کیا ہے اپنی مرضی سے مغرب میں جا کر رہنا اور آپ کی دو نسلے وہاں پیدا ہو چکی ہیں تو پھر آپ وہاں کے سسٹم کے مطابق مضاہمت کر سکتے ہیں جو وہاں کے قوانین ہیں لیکن وہاں کے قوانین اور نظام ہی تبدیل ہو رہا ہے آپ کے خلاف فرانس کی ریاست میں کیا مضامت کریں گے آپ مجبور و غصہ آکے غصہ مسلمانوں کو آتا ہے پھر مجیشہ جردی کرتے ہیں ایکٹو والنس کرتے ہیں پھر وہ مزید ریاست سختی کرتی ہیں یا مسلمان خاموشی سے مار کھاتے رہے پرسکیشن ہوتی رہے آخر دنیا میں جاتے کہا ہر جگہ مسلمانوں کی پرسکیشن ہو رہی ہے انڈیا میں بھی ہو رہی ہے یا کہ مسلمان کہیں جا نہیں سکتے وہی بیٹھ کے مار کھا رہے ہیں وہ مضامت بھی نہیں کر سکتے یہی معاملہ ہے کہ جب ریاست اور طاقت جب حکومت غیر مسلموں کی ہو اسی لیے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ دارالاسلام پہ حجم کر کے دارالکفر میں نہ جاؤ چاہے کتنی ہی لالش تم کو معاشی فائدوں بھی ملے گا چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ میں یہ نہیں ہوتا تھا جب کہ مسلمان اپنے مسلمان علاقوں سے نکل کر گافروں یہودیوں اور ارسائیوں کے علاقوں میں جا کر آباد ہو جائے کرتے طرف سے بچوں کو ان کے محول میں بڑا کرتے ایسا نہیں ہوتا تھا یہ پچھلے سو سال کے واقعات پچھلے سو ڈیر سو سال میں یہ شروع ہوا دیرہ سو سال کی اسلامی تاریخ میں قبل ایسا نہیں ہوتا تھا تو یہ نیا فرمانہ ہے یہ کوئی ایک اسلام کی سکرہ کی کتابوں میں اور اسلام کی تین میں اور اسلام کی تاریخ میں اسی مثالیں نہیں موجود موجود ہی نہیں اب مسلمان کیا کر آپ نے اپنی مرضی سے دارالاسلام پہ دارالکفر کو سلیت کیا صرف معاشی فائدوں کے لیے اس کی پھاری قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنے پڑے گی آپ کا تینہ آپ سے جائے گا آپ کی تہذیب سمدن ثقافت جائے گی آپ کے بچے آپ کی زبان نہیں جانے گی آپ کی تہذیب اور تلکل سے آپ الگ ہو جائیں گے نہ آپ مغرب کے رہیں گے نہ مشرق کے رہیں گے نہ مسلمان رہیں گے نہ عیسائی بن گوڑے گے یہ عذاب تو ہے جب مسلمان اپنے علاقوں سے حجرت کر کے کفار کے علاقوں میں بستے ہیں اس کی قیمت تو آنے والی نسلوں کو ادا کرنے پڑے گی جو اب ہو رہی ہے یہی ہو رہا ٹھیک ہے بہت شکریہ سین انتظرکار زیادہ حامل صاحب آپ ہمارے سے موجود تھے آپ کے جب مسلمان اپنے علاقوں کو اپنے ملکوں کو چھوڑ کر اپنی تہذیب کو چھوڑ کر تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائز کینیڈا میں ایک بہت دکھت گھٹنا ہوئی ایک ہی پریوار کے پانچ پاکستانیوں کو ٹرک سے کچل کر مار دیا گیا اور اس کے پیچھے کی جو بیسیکلی فرسٹ انفارمیشن مطلب جو بہت تیجی سے جو نیوز آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ وہ ان کے اسلام فیت کی وجہ سے ہوا تھا جو کی مطلب کینیڈا جیسے دیسوں میں ہوتا نہیں ہے کینیڈا جیسے دیس مطلب کینیڈا بہت مطلب ایسا دیس ہے جہاں پر بہت ساری دیسوں کے لوگ آ کر رہتے ہیں تو کینیڈا جیسے دیس میں ہوتا نہیں ہے حالانکہ یہ چیچ ہوتی ہیں یو ایس کے دیس میں یا یوروپین کنٹری میں انگلینڈ میں آسٹریلیا میں یہاں پر جو انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگ رہتے ہیں چاہے وہ پاکستانی ہو انڈین ہو منگلہ دیسی ہو سری لنکن ہو یا نیپالی ہو ان کو وہاں پر مارا جاتا ہے اور یہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے اگر بیس تیس سال سے اگر آپ اس طرح کی نہیں سنتے آئے تو یہ ہوتا ہے لیکن یہ پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اسے مطلب وہ بالکل ریلیجیس وار کی طرح لے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی جو فرسٹ انویسٹیگیشن میں تو ایسا کچھ پتا چل رہا ہے کہ یہ اسلام فیت کی وجہ سے مارا ہے لیکن ابھی جو فرسٹ انویسٹیگیشن ہے اس میں سائد ایسا کچھ کلیار ہو جائے گی سائد ان کی کچھ کھنس رہی ہو یا پھر جو وہ بندہ تھا وہ پاگل ہو یا وہ سائیکو ہو ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وائٹ نے کیا ہے اگر یہ کوئی ہندو ہوتا ہے انڈین ہوتا تو دیفنیٹلی یہ تو پھر وہ مسئلہ اور کچھ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ابھی کچھ اور ہے تو گائیز اب دیکھتے ہیں سیچویشن کیا بنتی لیکن یہاں پر جو پاکستان کے جو لوگ ہیں جیسے زید حامد اوریا مقبول جان حارون رشید شان مسعود اس طریقے کے لوگ ہیں وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں وہ سیدھا یسے کفر ورسس اسلام سے لے آتے ہیں دارولے کفر دارولے اسلام اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں تو گائیز یہاں پر آپ نے دیکھا زید حامد نے ایک بات بولی کہ ہم نے ہجار سال تک ہندوستان میں حکومت کی اور ہم نے یہاں پر اگر لوگوں کو تلوار کی دول پر کنورٹ کرنا ہوتا تو ہم سبھی کو کنورٹ کر دیتے ارے بھائی میرے ہجار سال تک تم نے حکومت کی تو پرٹیکولر کچھ ایریاز پہ کی پورے ہندوستان پر نہیں کی یہ بے وکوف اور ہجار سال مطلب انگریج یہاں پر جو ہے انگریج لگ بھگ جب اٹھارہ سنتاون کی پہلی قرآن تھی تھی اس سے سو سال پہلے سے انگریج نے آدھا ہندوستان فتح کر لیا تھا آدھا نہیں لگ بھگ لگ بھگ پورا ہندوستان فتح کر لیا تھا مطلب دو سو سال تو وہ آجادی سے دو سو سال پہلے تو وہ یہاں پر آ گئے اس کے پہلے مراتھا انہیں پانی پت کی تیسری یو دل یڑا تو تیرے بھائی مغل تو اتنے سیمت رہ گئے تھے کہ وہ دلی واس کے علاقے تک میں سیمت تھے وہ بھی ٹیکس دیتے تھے اور راچپوت آنا میں الگ وہاں پر ریاستیں تھیں ٹھیک ہے تو مطلب ان کو کون سمجھائے یہ کس طریقے کے بے بکوف لوگ ہیں پرٹیکولر تھوڑے تھوڑے علاقے میں جیسے ہیدر آباد وہ بھی مراتھا کے انڈر میں آتا تھا ٹیپو سلطان وہ بھی مراتھا کے انڈر میں تین چار جو مراتھا وار ہوئی تھی ٹیپو سلطان کی وہ ہارا ہوا تھا تو مراتھا کو وہ پے کرتا تھا تو مطلب ان کو کون سمجھائے مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ بے بکوف لوگ اسی طریقے سے بے بکوف بناتے ہیں اپنی آوام کو اور کنورزن کی بات رہی تو آج انڈین سب کونٹیننٹ میں لگ بھگ اور لگ بھگ ستر سے اسی کروڑ مسلمان ہیں اگر آپ کاؤنٹ کریں تینوں دیس کے مسلم کو اور ان ہندو کی آبادی جو ہندوز ہیں جو کافر ہیں کافر بولوں گا میں ہندو نہیں ان کی آبادی یہ لگ بک سو کرو تو کنورزن ہوا نہیں ہوگا مطلب کس طریقے کی بے بکوفی کی بات کرتے ہیں اور کنورزن کے فیکٹ ایویلیویل ہیں یہاں پر فتوے دیئے گئے ہیں اور انزیب کی طرف سے وہ لکھت میں ایویلیویل ہیں اس سے پہلے کس طریقے سے کنورڈ کیا گیا لالچ دے کر یا پھر جمین ہڑپ کر بہت ساری چیزیں سب کچھ ایویلیویل ہے پھر بھی یہ لوگ مانتے نہیں حالانکہ ان کے جو ونساج ہے کنورڈ ہوئے وہ بھی ان کو ڈیفینڈ کرتے تو ان سے مطلب بات کرنا وہ ایسا بولے لیں گے کہ بھئیہ میں تو فالو کر رہا ہوں دنیا کا ایسا ریلیجن جو ایک خدا یہ اور وہ فالانہ ٹھکا مطلب وہ دوسرے درم کو سیدھی سی بات ہے وہ ایسا ہوتا ہے اب انہیں بچپن سے وہی سکھائے گا تو وہ وہی فالو کریں گے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے تو گئیز ان کو کیا بتائیں اس طریقے کی باتیں کر کے یوت کو بھڑکائیں گے کینیڈا میں بھائی تم اپنے پاکستانی امت بھیجو نا یہ کہتا ہے کہ آپ دارولے کفر پر کیوں جاتے ہو دارولے کفر پر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں اچھا ایجوکیشن اچھا سسٹم ملے گا دارولے اسلام پاکستان میں وہ بھیک مانگیں گے اس وجہ سے جاتے ہیں تو گئیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں